موسیقی میں اپنی جگہ چت لیٹا رہا اور دل کی دھڑکنیں گھنٹا رہا آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا تھا عمران کو یہاں پہنچنے میں ناکامی ہو سکتی تھی اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی تابندہ کا شوہر اور اس کے ساتھ ہی واپس آ سکتے تھے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو ایڈریس میں نے عمران کو لکھوایا ہے وہ کسی اور جگہ کا ہو تابندہ بچے کے چکر میں پڑھ کر وقتی طور میں مجھ سے غافل ہو گئی تھی کمرے کے آخری کوششے میں لوہے کے ایک سٹینٹ پر پی ٹی سی ایل کا فون سیٹ رکھا ہوا تھا میں دور ہی سے دیکھ سکتا تھا کہ اس سیٹ پر سی ایل آئی نہیں ہے میں نے زور لگا کر اور بازو لمبا کر کے نیچے سے موبائل سیٹ دوبارہ اٹھایا فون بل پر لکھا ہوا فون نمبر مجھے یاد تھا میں نے کامتے ہاتھوں سے موبائل پر وہی نمبر پریس کیا میرا تجربہ کامیاب ثابت ہوا کمرے کی کوشش میں رکھے ہوئے پی ٹی سی ایل کے فون پر بیل ہوئی ابھی آدھی بیل ہی ہوئی تھی کہ میں نے سلسلہ منکتے کر دیا اس کے ساتھ ہی میں نے موبائل سیٹ اور فون کا بل پھر سے دری پر پھینک دئیے اب مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی ہاں کم از کم اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ میں نے عمران کو جو ایڈریس دیا ہے وہ اسی چار دیواری کا ہے اگلے پندرہ بیس منٹ میں نے امید و بیم کی عجیب کیفیت میں گزارے بخار ایک بار پھر پڑھ رہا تھا پورا جسم مکنہ شروع ہو گیا تھا کیا میں ایک بار پھر بے ہوشی یا نیم بے ہوشی سے دو چار ہو جاؤں گا یہ سوال بڑا اہم تھا دل پر بہت بوجھ تھا جیسے کسی نے بڑے پتھر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیئے ہوں اور یہ بہت انہی باتوں کا تھا جو ابھی تابندہ نے مجھے بتائی تھی تابندہ کے موسے چھوٹی اور بڑی میڈم کا ذکر سننے کے بعد اس کی باتوں پر یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اور اس کا مطلب یہی تھا کہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ عمران اور عقبال وغیرہ کے لیے بھی ایک بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے عمران کی آمد میری توقعوں سے پہلے ہو گئی گھر کی کال بیل سنائی دی میرا دل بری طرح اچھلا پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ تابندہ کا مبینہ شوہر کلزار وغیرہ آگے ہو گئے مگر پھر مجھے اندازہ ہوا کہ تابندہ کسی کے لیے گھر کی پیٹھپ کا دروازہ کھول رہی ہے یہ دروازہ گلی کی طرف کھلتا تھا جیسا کہ بعد میں پتا چلا کہ یہ عمران تھا اور اس نے خود کو رشید کا دوست ظاہر کیا تھا ناٹک میں داخل ہوتے ہی عمران نے تابندہ کو دموچ لیا جب وہ دونوں میرے سامنے آئے تو یہ بڑا ڈرامائی منظر تھا عمران نے تابندہ کو عقب سے جکڑا ہوا تھا اس کی ایک ہتیلی تابندہ کے ہونٹوں پر جمعی تھی اور تابندہ کی آنکھیں خوب سے ابلی پڑ رہی تھی وہ مو سے بس غوغہ کی آوازیں ہی نکال پا رہی تھی عمران کے دائیں ہاتھ میں پسٹول تھا کمرے کے اندر آنے تک تابندہ کی مضاہمت بس تن دس پندرہ فیصد ہی رہ گئی تھی عمران اسے بادروں میں لے گیا اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی پیشانے پر پسٹول کے نار رکھیوں مکارا اپنی اور اپنے بچے کی خیریت چاہتی ہو تو آواز نہ نکالنا اس کا رنگ سیاہی مائل ہو گیا ساری تنفن جاتی رہی تھی اس نے ہاتھ جڑے اور گھگی آئی مجھے اور میرے کاکے کو کچھ نہ کہنا تم جو کہو گے میں کروں گی تو چھپ چھپ یہاں کھڑی رہو عمران کا لہجہ صفاق تھا مم میرے بچے کو یہاں لا دو وہ رو رہا ہے بچہ واقعی اپنی سینے کی پوری طاقت سے چلا رہا تھا یوں لگتا تھا کہ اس کی سانس رک جائے گی بادرون کو باہر سے کنڈی لگا کر عمران دوسرے کمرے میں چلا گیا اور روتے چلاتے بچے کو لے آیا اس کا چہرہ زخمی تھا عمران نے بادرون کی کنڈی کھوڑ کر مچہ تابندہ کے حوالے کیا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل نکل جا رہا تھا دہشہ زدہ تابندہ نے ہمارے سامنے ہی کمیس اوپر کی اور بچے کو اپنے ساتھ لگا کر دودھ پلانے کی کوشش کرنے رگی پانچ دس سیکنڈ بعد دودھ اور بچے کا ملاب ہو گیا اور اس کا رونا دھونا تھم گیا عمران نے جیب سے چاکو نکالا اور بڑی پھرتی سے میری بندیشے کاٹ تھی میں کھڑا ہوا تو مجھے چکر سے آنے لگے عمران نے گروکوز کی ڈریپ میرے جسم سے علائدہ کی اور میرا جوتا ڈوڑا جیبے دیکھ لو تمہارا کوئی سامان تو نہیں ہے یہاں میں نے پتلون کی جیبے ٹٹونی جیبے بلکل خالی تھی میں نے بات روح میں کھڑی تابندہ سے پوچھا میری چیزیں کدھر ہیں وہ میرا موبائل تد تمہاری جیب میں کچھ پیسے شناکتی کارڈ اور ایک پین نکلا تھا وہ ساری چیزیں وہاں دراج میں پڑی ہیں اس نے سامنے علماری کی طرف اشارہ کیا اور موبائل موبائل نہیں تھا تمہارے پاس اس نے نفی میں سر ہلایا مجھے یاد آیا کہ موبائل واقعی میرے پاس نہیں تھا راستے میں جب بلزار وغیرہ نے مہران کارڈبر میرا پیچھا شروع کیا تو میں نے امران سے رابطہ کرنے کا سوچا تھا مگر پھر پتا چلا تھا کہ موبائل تو میں گھر پر ہی کہیں چھوڑایا ہوں میں نے دراج سے اپنی باقی چیزیں سمیٹی امران نے تابندہ کو ٹرا دھمکا کر خاموش رہنے کی تلقیم کی اور باتروم کا دروازہ پاہر سے بد کر دیا میں قریباً بہتر گھنٹے بستر پر رہا تھا مسانے میں بہت سا پانی جمع ہو چکا تھا میں ایک قریبی باتروم میں گیا دو تین منٹ بعد ہم مکان سے باہر نکلے یہ ایک درمینے درجے کی زیر تعمیر آبادی تھی اس مکان کے اردگرد کئی پلارڈ اور خالی بیران پڑے تھے امران اپنی مہران کار میں آیا تھا ہم کار میں بیٹھے اور تیزی سے روانہ ہو گئے یہ رات کی قریباً ساڑھے دس کا عمل تھا کہاں جا رہے ہو میں نے کراہتی ہوئے آواز میں امران سے پھوچھا گھر گھر نہیں کہیں اور چلو کسی ریسٹورنٹ میں میرا لے جا اندیشوں سے لبریز تھا امران نے گاڑی بھائی جانی مور تھی ہم وحدت گوڑ پر سے گزرے اور پھر ایک ٹپکہ شاپ پر جا بیٹھے کچھ کھاؤ گے امران نے پوچھا نہیں مجھے بس کوئی جوس پلا دو میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے چلو پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں امران نے فیصلہ کن انداز میں کہا نہیں امران نہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے معاملہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے میری آواز بیٹھ رہی تھی یار کتنا بھی خراب ہے ہم اسے ٹھیک کر لیں گے تم پہلے خود کو ٹھیک کرو مجھے تمہاری حالت اچھی نہیں لگ رہی میں نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا پھر امران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ نادیا کی حالت اب کیسی ہے امران کے چہرے پر سایا سا لہر آیا وہ گہری سانس لے کر بولا وہ ہسپتال میں ہی ہے اس کی حالت زیادہ اچھی نہیں اس کا نچلہ دھڑ کام نہیں کر رہا بھی ہوشی بھی اسی طرح ہے اس کی موت کا ذمہ دار کون ہوگا میں نے پوچھا کیا مطلب دیکھو امران اگر میری اور اپنی دوستی کا دم بھرتے ہو تو مجھے ایک سوال کا جواب سچ سچ دینا چھوٹنا بولنا کیا میں توقع رکھوں کہ تم ایسا کرو گے اس نے ایک بار پھر طویل سانس لی تھکے تھکے انداز میں بولا بچھو سپیشل شو میں نادیا کو گولی کیسے لگی تھی میں نے بہت دھیمی آواز میں دریافت کیا اس نے سگرٹ نکال کر سلگایا اور بولا تو تم نے میری وہ جیکٹ دیکھی ہے جس کی جیم میں سوراخ ہے میں نے اس بات میں سر ہلایا اس نے سگرٹ کے دو کہرے کش لیے اور گھمبیر آواز میں بولا تابش اس سوراخ سے کچھ ثابت نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں اور اس سوراخ کے علاوہ بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکتا بہرحال تم نے جو اندازہ لگایا ہے وہ دروست ہے میرے اندر ایک چھناکہ سا ہوا میں نے کونیے میز پر ٹیک کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دھام لیا عمران تمہیں کچھ پتہ نہیں ہم بری طرح پھنس گئے ہیں میری آواز بھرا رہی تھی اس نے میرا کندہ تھاما اگر پھنس گئے ہیں تو نکل بھی جائیں گے لیکن پہلے تم خود کو سنبھالو اور مجھے آرام سے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے تم ان لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھے تمہارے جسم پر اتنی زیادہ چوٹے کیسے آئیں کیا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے تمہارا میری آنکھوں میں نمی آگئی میں نے اس بات میں سر ہلایا اور شروع سے ساری تفسیر عمران کے گوشت ازار کر دی میں نے اسے بتایا کہ کس طرح میں نے علماری میں سے اس کی جیکٹ دیکھی اور پھر پریشان ہو کر چھت پر چلا گیا کیسے گھر میں وارد آتی ہے کسے اور کس طرح ان سے بچنے کے لیے میں باہر گلی میں آ گیا اس سے آگے کے سارے واقعات بھی میں نے عمران کے سامنے بیان کر دیئے میں نے اپنی اس ہماکت کا اعتراف کیا کہ میں رشید اور گلزار کو میڈم سفورہ کا ساتھی سمجھا اور مجھے یہی لگا کہ وہ لوگ نادیا کو گولی لگنے کے بارے میں سب کچھ جان گئے ہیں میں نے کہا جب وہ میرے پیچھے آئے تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ عام بارد آتی ہے نہیں بلکہ میڈم کے لوگ ہیں اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کی گاڑی میں ہی فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد بتی چوکتی خریم ایکسیڈنٹ ہوا اور مجھے دوبارہ خوش آیا تو میں لالہزار سکیم کے ایک گھر میں تھا عمران نے کہا ٹھیک ہے تابش یہ سب کچھ تمہاری غلط فہمی کی وجہ سے ہوا لیکن شکر کا مقام یہ ہے کہ گاڑی بلٹنے کے باوجود تم کسی بڑے نقصان سے بچ گئے اور اس سے بھی زیادہ اتمنان کی بات یہ ہے کہ تم نے حمد دکھائی اور اس عورت کے موبائل سے مجھے کال کر دی اب تم محفوظ ہو خطری کی کوئی بات نہیں اگر تم چاہو گے تو ان لوگوں سے بات میں نپٹ لیں گے ویسے گھر میں سے اقبال کی گھڑی اور میرے دس پندرہ ہزار کے سوا کچھ گیا نہیں اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈاکٹر کو دکھایا جائے تمہارے زخموں کو توجہوں کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بخار بھی بڑھتا جا رہا ہے میں نے نہایت پریشانی سے نفی میں سر ہلایا نہیں امران تم نے ابھی اصل بات سنی ہی نہیں میں تمہارے لیے بہت بڑی مسئبت کھڑی کر چکا ہوں تمہارے لیے بھی اور شاید اپنے لیے بھی میں بہت بدخسمت ثابت ہوا ہوں تمہارے لیے امران کی فراف پیشانی پر سلوٹیں اگری اس نے پیار سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تابی یار پلیس خود کو کمپوز کرو جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے بتاؤ میں سنوں گا اور میں سننے کا حوصلہ رکھتا ہوں پلیس بتاؤ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا زخمی ہونے کے بعد اپنی شدید مخار کے بارے میں بھی اور غشی کی حالت میں کی جانے والی ان باتوں کے بارے میں بھی جنہوں نے رشید گلزار اور جیرہ وغیرہ کو بیترہ چھکایا تھا میں نے امران کو بتایا کہ گلزار چھوٹی اور بڑی میڈم کو جانتا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ میڈم نادیا کو گولی لگی ہے اور وہ شدید زخمی ہو چکی ہے میری باتیں سننے کے بعد وہ شدید شدید شک میں پڑ گئے ہیں تابندہ نے مجھے خود بتایا ہے کہ رشیدہ اور غنزار بڑی میڈم سے ملنے ائرپورٹ کی طرف گئے ہیں ائرپورٹ سے ان کا مطرب لالکوٹھیا ہی ہیں یہ کوئی دو گھنٹے پہلے کی بات ہے امران گمسم میری طرف دیکھتا رہا اس کا ہمیشہ مستلاتا چہرہ گہری سنجیگی سے دھنگ گیا میں نے اپنی پیشانی انگلیوں میں جکڑی اور آنکھوں کی نمی نمائن تر ہو گئی میں نے گلوگیر آواز میں کہا امران تم سے کہا تھا نا مجھ سے نہ چمٹو مجھے دفع جانے دو میرا اور تمہارا کوئی میل نہیں جو کچھ ہوا یہ ہی ہونا تھا اب نہیں ہوتا تو کچھ دن بعد ہو جاتا تم جس طرح کی زندگی جی رہے ہو اس میں میرے جیسے معمولی اور کم فہم بندے کیلئے کوئی جگہ نہیں تھی مجھے پتا تھا کہ کسی نہ کسی موقع پر میری وجہ سے تم شدید نقصان اٹھاؤ گے وہ تم نے اٹھا لیا ہے تم نے اٹھا لیا ہے امران سیڑ سراج جیسے لوگ تو میڈم سفورہ کو پہلے ہی شک میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اب میرے اقبالی بیان کے بعد ان کا شک یقین میں بدل جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ میڈم سفورہ اب جنگی بیٹھی رہے گی وہ بہت خطرناک عورت ہے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گی امران امران نے گھمبیر لہجے میں کہا شاید ہمارے ستارے گردش میں ہیں ہم سے ایک اور غلطی ہو چکی ہے کیا مطلب تم مجھے راستے میں بتا دیتے تو ہم اسی تکہ شاپ پر نہیں آتے چلو اٹھو چلدھی کرو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا چلدھی کرو وہ ہی جانی انداز میں بولا اس نے میرا بازو تھاما اور مجھے اٹھایا افرہ تفریق کے عالم میں وہ مجھے لے کر اس ٹیشنر سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ گیا ہوا کیا ہے میں نے امران سے پوچھا یہ شاپ نادیا کی سینئر گارڈ اس حرامزاد بختیار کی ہے وہ بولا اس نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی گاڑی کے اکب سے کوئی شخص سزوکی ایف ایکس پارک کر گیا تھا امران نے ہارن پر ہاتھ رکھا اور مسلسل بجاتا چلا گیا نیسپیونٹ کے اندر سے ایک ہٹا کٹا شخص صورت سے برامت ہوا اس کے ہاتھ میں نہیں فاخے تھے اس نے ہماری طرف دیکھ کر موازدت کی انداز میں سر ہلایا سوری بولا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے میں مصروف ہو گیا اس نے صرف ایک لفظ سوری کہہ کر اپنی جان چھوڑائی تھی لیکن اس کی ضلطی کی قیمت ہمیں کیا دینا تھی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا اس شخص کے اندر بیٹھتے اور گاڑی سٹارٹ کرتے کرتے وہ ہو گیا جس کا اندیشہ کم از کم میرے ذہن میں تو نہیں تھا نیلی بردی والا ایک گاڑ بھاگتا ہوا ریسپیونٹ کی بیرونی سینیوں پر نمودار ہوا اس نے تیزی سے دائیں بائیں دیکھا پھر اس نے ہماری گاڑی کی طرف انگلی سیدھی کی اس کے عقب میں دو افراد اور تھے وہ سادہ کپڑوں میں تھے وہ ہمیں پکارتے ہوئے دوڑے رکو رکو آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچیں دیکھیں بچے عمران نے دانت میس کر کہا وہ گاڑی کو ریورس کرتا چلا گیا عقب میں ایف ایکس والے نے بھی اپنی گاڑی ابھی پوری طرح ہٹائی نہیں تھی ہماری گاڑی کا پچھلا حصہ اس کی گاڑی کے عقب سے ٹکرایا اور وہ گھوم کر رہ گئی عمران جیسے ایک دھمی خطرے سے بے نیاز ہو گیا تھا اس کے اندر کی مہمچو اور خطر پسند فطرت ایک انگڑائی کے ساتھ بیدار ہو چکی تھی اس نے مہران کار کو تیزی سے آگے بڑھایا پئیوں نے رگڑ کھا کر طبیل احتجاجی آواز نکالی میں نے مل کر دیکھا ریسپنٹ سے برامت ہونے والے سادہ پوش افراد بڑی صورت سے ایک چیپ کی طرف لپک رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ بختیار وغیرہ کو اطلاع پہنچ گئی ہے عمران نے گاڑی ڈرائب کرتے ہوئے کہا عمران کے کہنے کا مطلب یدینن یہی تھا کہ رشید اور گرزار وغیرہ میڈم سفورہ تک جا پہنچے ہیں اور انہوں نے مرچ مثالے کے ساتھ سب کچھ میڈم کے گوشت گزار کر دیا ہے اس کے بعد میڈم اپنے ہرکاروں کو حرکت میں لے آئی ہے اب کہاں جانا ہے میں نے عمران سے پوچھا پہلے تو ان سے پیچھا چھوڑانا ہے عمران نے اقب نمہ آئینے میں دیکھا جیپ بڑی تیزی سے پیچھے آ رہی تھی ڈرائیور نے مسلزل ہارن پر ہاتھ رکھا ہوا تھا عمران نے برک رفتاری سے گاڑی کو دو تین سرکوں پر موڑا مگر جیپ کسی گائیڈن میزائل کی طرح ہمارے اقب میں رہی اندازہ ہوتا تھا کہ جیپ سوار اس قسم کی کاروائی میں ماہر ہیں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جیپ کی سواریوں میں مختیار اور شیرہ خود بھی شامل ہوں عمران کچھ دیر تک تناؤں میں رہنے کے بعد ایک دم ہلکے پل کے موڑ میں آ گیا جو لگتا تھا کہ ہر قسم کے تفکرات کے بادل یکا یک اس کے ذہن سے چھٹ گئے ہیں اس کی جگہ ایک عجیب سے جوش اور توانہ انداز نے لے لی تھی گھبرانا نہیں جگر اس نے میرا شانہ تھپکا دیکھنا کیا تیگنی کا ناچ نچاتا ہوں ان بندروں کو اور واقعی اگلے تین چار منٹ اس نے کمال کی ڈرائیونگ کی اب ہمارے درمیان کو تدریج فاصلہ پیدا ہو چکا تھا سڑکوں پر زیادہ رش نہیں تھا لیکن جہاں کہیں رش تھا وہاں سے بھی عمران کولی کی رفتار سے گزر گیا وہ موت کے گوے کا کھلا رہی تھا نہایت تیز لیکن محفوظ ڈرائیونگ اس کا خاصہ تھی چار پانچ منٹ بار گاڑی کا اقوم نمائنہ جیپ کی عدم وجودگی کا اعلان کر رہا تھا ہم آنڈھی کی طرح راوی روڈ کے علاقے سے داتھا دربار کے ایریے میں پھونک چکے تھے اپنے عقب سے مطمئن ہونے کے بعد عمران نے گاڑی ایک چھوٹی سرک پر کھڑی کی وہ جلد جلد اقبال سے رابطہ کر کے اسے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا وہ اقبال کو کال مرانے کی کوشش کرنے لگا اسی دوران میں میری نگاہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے اخبار پر پڑی یہ شام کا اخبار تھا ایک خبر نے میری توجہ کھینچ لی اخبار کے پچھلے صفحے پر یہ چھوٹی سی خبر تھی ساتھ میں تصویر بھی تھی دراصل یہی تصویر تھی جس نے مطمئن مجوجہ کیا یہ ایڈوکیٹ مولانا ابرار صدیقی کی تصویر تھی اس نے مانگ نکالی ہوئی تھی پھیلی ہوئی سیاہ داری کے نیچے سے سرخ ٹائی کی نوٹ بھی نظر آ رہی تھی خبر میں لکھا تھا ایڈوکیٹ صدیقی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا مولیس کی تین ٹیمیں مصروف تشفیش ہیں ڈی ایس پی جہاں گئے نیچے خبر کے مطمئن میں درج تھا آج پانچ دن گزرنے کے باوجود ایڈوکیٹ ابرار صدیقی کی پوریسرار گوشنگی کا موامہ حل نہیں ہوا جہلم میں ایک گارڈ کی ہلاکت کے بعد ابرار صدیقی اپنے فلیٹ سے غائب پائے گئے یاد رہے کہ ابرار صدیقی ایک معروف خانندان ہونے کے ساتھ ساتھ نوادرات میں زبردر دلچسپی رکھتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں نوادر چوروں نے ہی نشانہ بنایا ہے پولیس نے اس سلسلے میں معروف سٹیٹ ویل پر میڈم سفورہ شیرازی سے پہ پچھ گرچ کی ہے مزید تفصیلات منظر عام پر آنے کا امکان ہے اس خبر نے مجھے حیران کیا عمران نے ابھی تک اس بارے میں نہیں بتایا تھا شاید اسے موقع ہی نہیں ملا تھا اب میری سمجھ میں آیا کہ چند دن پہلے عمران نے مجھے بے فکری سے نادیا کی آیادت کیلئے کیوں گلالیا تھا اسے یہ خطرہ محسوس کیوں نہیں ہوا تھا کہ صدیقی مجھے وہاں پہچان سکتا ہے دراصل وہاں اسپتال میں صدیقی کے موجود ہونے کا امکان ہی نہیں تھا عمران سیلف فون پر اقبال سے رابطہ قائم نہیں کر سکا اس نے جنجلا کر موبائل ایک طرف رکھ دیا کیا ہوا میں نے پوچھا ناہنجار عورت مول رہی ہے جس نے ایک خلقت کا جھینا حرام کر رکھا ہے آپ کی مطلوبہ نمبر سے جواب نہیں مل رہا تھوڑی دیر بعد کوشش کریں مجھے تو لگتا ہے ٹی وی چینلز کی طرح یہ موبائل نیٹورک والے بھی وقفہ کرنے لگے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بس ایک چھوٹا سا بریک بس ایک چھوٹا سا یار کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہر ٹی وی چینل پر بھیک منگے بیٹھے ہیں اور عوام سے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ملتے کرتے رہتے ہیں تمہیں بتایا ہے نا کہ اپنے تایا جی نیوز چینل چلاتے ہیں وہ بھی اٹھتے بیٹھتے بس چھوٹے سے بریک کے بارے میں سوچتے ہیں بریک کیسے کیا جائے کہاں کیا کیا جائے اور کتنی دیر کیا جائے اپنے بیٹھوں کو ہر وقت اسی موضوع پر لیکچر دیتے نظر آتے ہیں مقرید پر پتہ کیا ہوا میں نے سوالے نظروں سے اس کی طرف دیکھا میں سمجھ گیا تھا کہ وہ وقت بزاری کے لیے کر رہا ہے وہ بولا تایا جی نے چالیس ہزار کا بکرہ لیا کربانی کے وقت بیٹھوں نے بکرے کو گرا کر دموچا تایا جی نے چھوٹی گردن پر رکھی ذرا سے چھوٹی چلائی اور ایک دم رک گئے بولے تو یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک وہ بکرے کو تڑپتا چھوڑ کر پرے ہٹ کر بیٹھ کے اتمنان سے چائے پینے لگے بیٹے بولے ابباجی بکرہ تڑپ رہا ہے فرمانے لگے اسے تڑپنے دو اس منظر کو غور سے دیکھو اور پروگرام میں بریک کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو سکون سے چائے پینے کے بعد انہوں نے دوبارہ چھوٹی چلائی اور بکڑے کی مشکل آسان ہوئی بعد میں محلے کے مولوی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے خوب لانت ملامت کی اور تایا جی کو خوش خبری سنائی کہ ان کی قربانی ضائع ہو گئی اگر وہ یکا یک امران تھٹکر چھپ کر گیا میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا اور میرے جسمیں بھی سنسنی دوڑ گئی ناظرین اس دلچسپ داستان کے بقیہ واقعات اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں چینل دیکھنے کا شکریہ موسیقی